پر سے آپ کو بتائیں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ دو پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس وینڈ کے قریب دھماکہ اس وقت ہوا جب اہلکار ورسک روٹ پر معمول کے گشت پر تھے پولیس حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے اس کے علاوہ تین رہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں تمام زخمیوں کو تیبیمداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا بم ڈسپوزل سکوارٹ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی معات استعمال کیا گیا دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا چھے سے سات مشتبہ افراد کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختن خالی امین خان گنڈاپور نے ورسک روٹ دھماکے کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کو بہترین تیبیمداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی پولیس موبائل کے قریب دھماکہ دو پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس وینڈ کے قریب دھماکہ اس وقت ہوا جب اہلکار ورسک روٹ پر معمول کے گشت پر تھے پولیس حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے اس کے علاوہ تین رہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں تمام زخمیوں کو تیبیمداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا بم ڈسپوزل سکوارٹ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا چھے سے ساتھ مشتبہ افراد کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختن خالی امین خان گنڈا پول نے ورسک روڈ دھماکے کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کو بہترین دیبیمداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی